کلاس آگے ہے اگر میں نے تمہیں رولانہ دیا ریال ٹیرز حقیقی آنسو نہ تمہارے آنکھوں میں لے آیا بائی دا ٹائم آئی ہاو فینشڈ یو مست ہاو نو فیلنگز تو میں یہ سمجھوں گا کہ تم جذبات ہی نہیں رکھتے جیکل دیڈ ایز ہی واس ٹول اب جو جو گیدر ہے نا اس نے ایسے کیا جیسے اس کو کہا گیا تھا کھوکلے درخت سے ہی واس نے دیکھا دا پیٹری تیتر کو ہو بگین فلائنگ اباؤڈ دا بوشز جو جو ہے اڑا کہاں پہ اڑا وہ جو جھاڑیاں تھی ان کے اوپر اڑا انٹل یہاں تک کہ دا ڈوگ ساہیم کتوں نے اسے دیکھ لیا دین ہی فلیو آف ٹو دا ہولو ٹری وہ کیا کیا اس نے ہی فلیو آف وہ اڑا کس کی طرف ایک کھوکلے درخت کی طرف جہاں اس کا دوست چھپا ہوا تھا افکورس بے شک دوگ سمیلت دا جیکل اٹ ونس اٹ ونس کہتے ہیں فورن ہی کو فورن ہی انہوں نے جیکل کی سمیل جیکل کی جو ہے خوشبو یعنی بو جو ہے اس کو سونگ لیا انڈ دے میڈ آس سچ سچا نوائز انہوں نے اتنا شور کیا دا ہنسمن جو جو شکاری تھی نا کیم اپ آگے انڈ ڈریک دے جیکل اور گیدر کو کھینچ لیا آؤٹ بائی دے تیل اس کی دم سے تیل کہتے دم کو تب دوگ جو ہے اٹیک ہملہ کر دیا ہیم اس پر انڈ ٹوڑ ہیم اور اسے ادھرنے لگے یا اسے چیر پھاڑ کر کھانے لگے ون دے لیفٹ ہیم جب انہوں نے اس کو چھوڑ دیا دے تھوڑ انہوں نے سوچا کہ وہ مر گیا ہے لیکن گیدر صرف بہانہ کر رہا تھا تو بی ڈرڈ مرنے کا سون جلد ہی اوپنڈ ہیز آئیز جلد ہی اس نے اوپنڈ کھولی ہیز آئیز اپنی آنکھیں اینڈ سا اور دیکھا دے پارٹریج تیتر کو سٹنگ اونا برانچ اباو ہیم اوپر ہی جو ایک شاک تھی اس پر بیٹھا ہوا تھا دیڈ یو کرائے کیا تم روئے وہ اسے سوال کر رہا ہے اس نے پارٹریج نے پوچھا خموش ہو جو بیچارے گیدر نے کہا خموش ہو جو میں آدھا مر گیا تھا ویڈ فیر خوف سے وہ وہاں لیٹا رہا ہے لیکنگ ہیز وانڈ اس کے زخم اس کو چاٹتا رہا آفٹر آلیٹل ٹائم تھوڑی سی دیر کے بعد ہی بیکیم ہنگری اسے بھوک لگ گئی چاٹتا رہا ہے